موسیقی آئیو پنجار پے پنجار پے پنجار پے اے لالا تم فریضہ کھائی جا اے اچھا جی گھر سے لے کے یہاں تک میں آپ کو ایک مختصیر اپنا خرچہ بتا دیتا ہوں تین بچے وائی فور میں ہم لوگ آئے ہیں پانچ افراد اور یہ کڑائی اتنی مزدہ رہا ہے کہ جناب انگلیوں سے چٹنے پر مجبور ہو گئے ہوئے ختم ہو گئی ہے لیکن سواد آگیا پیسے پورے ہو گئے میں ابھی فاران ہوتل کی ریسپشن پہ موجود ہوں جہاں پہ میں اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ ٹھہ رہا ہوں تو ابھی کاشیف صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں ریسپشن میں تو میں ابھی ان سے تھوڑا سا ڈسکشن کر کے تو میں آپ کا بتاتا ہوں کہ ہم جب لاہور سے آئیں یا کسی بھی شہر سے آئیں تو ہم ہوتل لیتے ہوئے اپنے پیسے کی اس طرح بچا سکتے ہیں وہ کیا فارمولہ ہے تو ابھی بات کرتے ہیں جناب کاشیف صاحب سے جی اسلام علیکم کاشیب بھائی کیا آلہ آپ کے ٹھیک تھا کہ اچھا جی کاشیب بھائی ایسا ہے کہ ایک پروبلم بڑی فیمس چلتی آ رہی ہے بڑے عرصے سے کہ وہ ہمارے ہاں لاہور میں بڑا مشہور ہے کہ جہاں پہ مری میں بڑا فراؤٹ ہوتا ہے یہ ایجنٹ بغیرہ گیر لیتے ہیں تو اس کا کیا شورٹ کٹ ہے کہ ہم ڈریکٹ آپ لوگوں سے کس طرح رابطہ کر سکیں اور اس میں کوئی بچت ہو سکے گی کسمر کی صرف بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آل پائی فنگر is not equal مسحب ہوتے ہیں ہر جگہ پہ یہ بات یہ کہ نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ ایک جیسا ہوتا نہیں ہے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نکلتے ہیں وہاں سے آتے ہیں تو بکنگ آن لائن ریزرویشن ہونی چاہیے اس بیس پہ یہ ہے کہ آپ کو ہو نو ہو جاتی ہے مارکیر کی سیچویشن کا آپ کا ایڈیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ سیچویشن کیا چل دیئے تو پہلی بچت آپ کی یہی ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ مجھے ایک سیمپل ایک لوجک سا سمجھان دیں کہ اگر ہم کسی ایجنٹ کے ساتھ آتے ہیں ایک روم اگر تین ہزار پے کا چار ہزار پے کا پڑا ہے نورملی اگر ڈریکٹ رابطہ کر کے آئیں تو وہ ایجنٹ بیسیز پر وہ کتنا ڈیفرنس پڑ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی پے ہوتی ہے تو ان کو تو آپ اپنی مرضی سے مطلب کو خرچہ وغیرہ دے دیتے ہیں پھر مہینے بعد جوانا مالکان انہیں سیلویس دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہے کچھ ہوتے ہیں بیچ میں ایسے جن کی پرسنٹیج ہوتی ہے اب پرسنٹیج والوں کے بہاپے آپ اگر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اکارڈنگی تو پھر یہ ہے کہ آپ کو مہنگا پڑ جانا ہے جی ٹھیک ہے جیہاں سلام علیکم میں ہنسن اشیخ اور آج کا بھی لوگ بڑا خاص ہونے والا ہے بڑا انفرمیٹیو ہوگا ان لوگوں کے لیے جو بھی ٹھیک کرنا پسند کرتے ہیں اور میرے ماشاء اللہ تین بچے ہیں تین بیٹیاں ہیں اور میری وائف اور ساتھ میں جا رہا ہوں اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو ہے اس ٹھیک پر کتنا کرچہ آئے گا ہم ہوتل کو انسا لیں گے ہم کھائیں گے کیا جو بھی ریفرشمنٹ ہم لوگ دستے میں کریں گے وہ سارا آج کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ یہ ہماری فیملی ہے یہ چھوٹی بیٹی ہے کیسے کھا رہی تھی یہ آیت ہے فجر آپ کہاں جا رہی ہو مری جا رہی ہو فین کیسے کرتی ہے اور یہ جناب یہ ہمارا چھوٹو ہے چنٹو ماشاء اللہ اور یہ میری وائف اور جناب یہ ہوں میں تو الحمدلہ بھی یہ جناب میری فیملی اور میں ہم لوگ انشاءاللہ مرید پہنچیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بنایں گے اور رستے میں ابھی ہم لوگ پرین پر جا رہے ہیں چلی ابھی ہم لوگ گھر سے نکل رہے ہیں اور گھر سے میرا گھر سبزہ دار میں ہے اور سبزہ دار سے ہم لوگ ریلوے سٹیشن میں اپنی بائک پر جا رہا ہوں اور بائک میں وہاں پہ ان کے جو سٹینڈ ہے وہاں پہ پارک کی جائے گی اور پھر وہاں سے ہم آگے انشاءاللہ جو انہاں ٹرین سے پینڈی دکھ جائیں گے تو ابھی میں ٹرین میں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلی انفرمیشن دیتا ہوں تو ابھی ہم گھر سے چلنے لگیں چلیں فجر چلیں تو گائیس اب میں آپ کو پڑھ کے دکھاتی ہوں کہ گھر سے بائی نکلنے کے دعا کیا ہے چلیں بتاؤ بسم اللہی توکتول اللہی والا حولہ والا قوتہ اللہ بلہ بس بس اچھا ہم لوگ گھر سے انشاءاللہ نکلنے لگیں تو انشاءاللہ آپ سے اپنے ٹرین پرم لاکھا دیں گے اس ریشن دار ہم لوگ ابھی یہ ریلوے سٹیشن آ چکے ہیں اور ابھی ٹرین کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے بارہ بجے گا اور ساڑھے بارہ یہ چلے گی یہاں سے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ صبح تقریباً انشاءاللہ پانچ بجے یہ پینڈی میں پہنچے گی اور ہماری جو ہے اپنا ٹرین جو ہم نے ٹکٹ لی ہے اسی سٹینڈرڈ ہے اور یہ ابھی آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں اسی سٹینڈرڈ کی اندر سے کیس طرح کی ہے اور اس کی کیا پرائز ہے یہ ابھی میں اندر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ٹرین کے اندر تو فائنلی گائز ہم لوگ ہم لوگ ٹرین میں پیٹ کے ہیں ویسے تو ہم اپنا کھانا گھر سے بنوا کے لے کر آئیں لیکن ٹرین میں ملنے والی یہ نانڈی کی بھی لا جواب ہے جو کہ افسی روپے میں ہے تو الحمدلہ جیے ابھی اس وقت پنڈی کی مورننگ ہے ہم لوگ رات کو ساڑھے بارہ بجے لاہور سے چلے اس وقت جناب تقریباً پانچ بج رہے ہیں پونے پانچ بجے تقریباً ٹرین نے ہمیں پنڈی سٹیشن پہنچا دیا اور یہ اس وقت میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ہم لوگ تقریباً چار ہزار پچاس روپے کے ایک سوئنس میں جو ہیں وہ لاہور سے پنڈی آئے ہیں پنڈی سٹیشن اترنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا میں نے وہ یہ کیا کہ میں نے ایک ٹیکسی ہائر کیا ہے جو مجھے پنڈی سٹیشن سے مری مارلوڈ پر لے کے جائے گی تو ابھی جو ہے نا میں آپ کو وہ ٹیکسی بھی دکھاتا ہوں اور ان کے ساتھ میں نے کیا ریٹ کیا ہے وہ میں آپ کو ٹیکسی میں بیٹھ کے انشاءاللہ بھی دکھاتا ہوں سے تو ابھی چلتے ہیں جناب ٹیکسی کی طرف پنڈی سٹیشن سے میں ابھی باہر آ چکا ہوں یہ میری بیگ پہ یہ باہر انٹری گیٹ ہے یہ پارکنگ کا گیٹ ہے اور اس طرف جب میں دیکھوں تو یہ باہر بالکل جو ہے نا یہاں پہ کھانے پھینے کی شاپس ہیں اور ہوتل وغرا بنے ہوئے ہیں ناشتے وغرا کہ یہاں سے آپ اچھا سا ناشتہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہی آپ اپنی ٹیکسی وغرا لے سکتے ہیں اور جس بھی اپنے پوائنٹ پر جانا ہے تو یہاں سے آپ جا سکتے ہیں بڑا ہی سی ابھی میں آپ کو ناشتہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سی یہ یہ سٹیشن کے باہر یہ جناب یہ ناشتے ہو رہے ہیں جناب یہ گرمہ گرم کٹھے یہ جناب انڈا اور یہ سین ہے جناب یہ یہ چائے شائے بن رہی ہے اس وقت سٹیشن کے بلکل باہر سے ہمیں یہ جناب ہمیں یہ ایف ایکس مین چکی ہے اور ایف ایکس ایزا ٹیکسی ہے یہاں پر اور کافی مضبوط یہ گاڑی ہوتی ہے ہمیں یہ بڑا اچھا سفر دے سکتی ہے ابھی اس وقت ٹیکسی میں موجود ہوں جناب اپنے بچوں کے ساتھ اور پنڈی سٹیشن تک میں نے جو ٹریول کیا ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے ابھی ایسا ہے کہ میں نے سٹیشن سے جو بلکل سٹیشن کی پارکنگ پر جو ٹیکسی لگی ہوتی ہیں وہاں پر میں نے ٹیکسی والے سے نہیں پوچھا کہ ہم نے مری جانا ہے البتہ آواز دینے والے بہت ہیں اللہ پاک ان کو بھی رزق دے میں کسی کے خلاف نہیں ہوں جو ٹیکسی لگی ہوں وہاں پر یہ ہوتا ہے جو پنڈی سے مری جانے والے جو ٹیکسی ڈریور حضرات ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں صبح کو شام کو بھی ہو سکتے ہیں شام کو بھی ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ مری والے ہیں یا پنڈی والے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ تھوڑے سستے پڑھ دیں گے میرے ساتھ ابھی عباسی صاحب آلان کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں نے مری جانے والا بندہ ٹھونڈا جو کہ مجھے عباسی صاحب مل گئے اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ عام روٹین میں جو ٹیکسی والے ہیں وہ تقریباً چار ہزار سے پانچ ازار پر مانگتے ہیں پانچ ازار مانگتے پانچ ازار ابھاسی صاحب میرے ساتھ جناب اس کا فائدہ صلاحب ребён کا منگ گا اس کا فائدہ choix اس کا فائدہ مغارب بیٹھ سنتاتا ہے ا究یخواP تو میںCar اودھ være لیکن میں نے اور کرنا اظر先 کی اس کا فائدہ انہوں نے پروی رونا贃ے ہیں بڑے مجھے optimistic ہمارا جناب پچی سو روپے میں ڈیل ڈان ہوئی الحمدللہ جی پنڈی آتے ہی ہمیں صبح صبح ہی باریش پل گئی بڑی اچھی اور بڑی پیز بڑا اچھا ماحول بن گیا یہاں پہ باریش کے ساتھ اور موسم بڑا سوہانہ ہو گیا بڑا رومنٹک سا ہو گیا جناب یہ دیکھ سکتے ہیں جی تو الحمدلہ ہم لوگ ہماری جو اینا سیفلی پہنچ چکے ہیں اور ٹیکسی سے اترنے کے بعد ہم نے فاران ہوتل میں روم لیا جو کہ چار ہزار روپے میں ہمیں پڑا ٹرپل بیڈ روم ہے یہ یہ ایک سنگل بیڈ اور یہ ساتھ ڈبل بیڈ اور اس کے ساتھ واش روم وغیرہ اچھا واش روم ہے اور ساف سترا ہوتل ہے بڑا ہوتل ہے اچھا اور مہنگا ہوتل ہے البتہ سستہ ہوتل بھی یہاں پر مل جاتا ہے تقریباً پندرہ سو دوزار روپے میں ہر رینج میں جو ہے نا آپ کو ہوتل اور روم وغیرہ کی ورائیٹی مری میں سپیشلی مل جاتی ہے ایزی لی اچھا جی ہوتل پہلے نا آپ پاس ایک بات کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اپنی ٹیکسی سے اتریں تو یا اپنی گاڑی میں یا اپنی بائیک پر جیسے بھی آپ لوگ آ رہے ہیں تو یہ جو رستے میں کھڑے ہوتے ہیں جی ایجنٹ وغیرہ وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو روم چاہیے تو آپ نے ان کی بات نہیں سننی آپ ڈیریکٹ ہوتل میں آئیں یا ان کا گوگل سے آپ نمبر لے لیں مری ہوتلز آپ لیٹھ کے گوگل پر سرچ کریں تو کافی زیادہ ہوتلز آ جائیں گے تو آپ کسی بھی جو ہے نا وہ ہوتل کا آپ نمبر لے کے تو انہیں کال شول کر سکتے ہیں اچھا جی ہوتل چیک ان کرنے کے بعد ہم نے فوری طور پر ناشتے کی طرف آئے ہیں ہم لوگ یہ پوڑیاں مووائی ہیں ہم نے یہ ساتھ چنے ہیں اور یہ گرما گرم خلوائے یہ بڑا شاندر لگ رہے ہیں فجر آپ کو کیا ہوا ہے آئیت کیا تھانے آپ نے پوڑی کھانی ہے اچھا جی لاہور سے لے کے مری پہنچنے تک جو ہمارا خرچہ آ چکے ابھی تک اس میں ہم نے گھر سے بائیک اپنی پارک کی ہے سٹیشن کے پارکنگ سٹینڈ پر اور اس کے علاوہ جو اس کا خرچہ ہے وہ ایک سو چالیس روپے ہوتا ہے پہلے دن کا اور اس کے بعد اگلا دن جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے پچاس روپے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے کا یعنی یہ چارجز ہوتے ہیں تو یہ بائیک کی پارکنگ کا یہ ریٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جو ٹکٹس پڑی ہیں ٹرین کی وہ میں نے ایسی سٹینڈرڈ کی ٹکٹس کی تھی جو کہ مجھے جو ہے سولہ سو روپے کی ایڈلٹ ٹکٹ یعنی بڑوں کی ٹکٹ سولہ سو روپے کی اور ایک میں نے یہ فجر کی ٹکٹ لی ہے جو کہ جو ہے نا چھ سال کی ہے تو اس کو بینفٹ کی ہوتا ہے کہ اس کی ہاف ٹکٹ لگتی ہے اس کے علاوہ جو تین سال سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی وہ فری ہوتے ہیں لیکن ان کو سیٹ نہیں ہے البتہ مل سکتی اب دوسری بات یہ ہے تقریباً چار آزار روپے کی ہماری جو ہے نا ٹرین کی ٹکٹ آئیں یعنی گھر سے لے کے ابھی تک ہم پنڈی پہنچیں اور چار آزار روپے لگا اس کے بعد ہم نے پنڈی سے ماری کی ٹیکسی بک کروائی ہے وہ پچی سو روپے میں ہوئی ہے اور اس کے بعد ٹیکسی بک کروانے کے بعد ہم فاران ہوتل میں آئے ہیں یہ روم ہمیں چار آزار روپے میں پڑھا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا ہے پوری الوے کا جو کہ ساڑھے پانسو روپے کا ہوا اور ابھی تک یہ دن کے تقریباً دس بج رہے ہیں اور ہمارا یہ خرچہ ہے گھر سے لے کے پنڈی تک چار آزار روپے اس کے بعد پچی سو روپے کی ٹیکسی ہو گئی اور پھر چار آزار روپے کا ہم نے روم لیا اور ساڑھے پانسو روپے کا ابھی تک ہم نے ناشتہ کیا ابھی ہم تھوڑا سا ریسٹ کرنے لگے ہیں کیونکہ ٹریول کرتے ہوئے مجھے نیم نہیں آتی ہے بچوں نے تھوڑا بہت سو لیا ہوا ہے لیکن پھر بھی ابھی کوئی دو تین گھنٹے دو گھنٹے ہم لوگ ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے نام دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے اچھا جناب یہاں پہ اب مری میں یہ سٹے بھوننے پہ لگا دیا ہے جناب یہ ذرا ادھر کرنا یہ جناب میری بیگم نے مجھے سٹے بھوننے پہ لگا دیا ذرا چیک کریں ظلم کی انتہا ہے بس ادھر کرنا لالا یہ دیکھیں جناب آئیو پنجار پے پنجار پے پنجار پے اے لالا تم فریضہ کھائی جا اے فریقہ نہیں کھاتے اچھا جی ابھی ہم لوگ آئے ہیں جی مری مالوڈ پر ہے المائیدہ یہ یہاں کا ایمبینس ہے یہ یہاں کی سٹنگ ہے جی ان کی سٹنگ یہاں سے جو ہے نا یہ نیچے بھی ہے اور اسی طرح یہ اوپر سے یہ رائٹ سائیڈ پر بھی ہے بہتی اچھی سٹنگ ہے اچھا جی یہ ان کا یہاں پہ یہ کچن ہے یہ دیکھیں بڑا ساپ سترا جناب یہ یہاں پہ یہ کڑائیاں شرائیاں بن رہی ہیں اب یہ اکنٹ اٹھائیں درہا یہ چیک کریں گی یہ سینے چیک کریں گی یہ سینے چیک کریں گی سنچا بھجا پہ یہ کارکبی کی بکھا رہے ہیں یہ اوپر یہ باربی کیو اگرہ بن رہے ہیں اور کافی ساف سترا سسٹم ہے یہاں پہ اور یہ ان کے مسالہ جات پڑے ہیں اور بڑا اچھا یہ یہاں پہ ان کا سسٹم مدے لگ رہا ہے تاکہ یہ پہچان ہے علمائدہ پہ یہ بھائی صاحب ہوتے ہیں ہمارے یہ بڑے قرآنیں یہاں پہ ہوتے ہیں میں جب بھی آتا ہوں تاریخ اباسی صاحب یہ بھائی صاحب ہوتے ہیں یہ تندوری چائے وغیرہ ہوتی یہاں پہ اور یہ چپل کباب وغیرہ بن رہے ہیں یہاں پہ وہ بھائی صاحب ابھی ہوت کھانا کھا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جناب یہ کباب بن رہے ہیں یہاں پہ یہ کباب کو اس طرح سیکھ میں فلنگ کرنا کافی ٹپیکل کام ہوتا ہے ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا یہ یہاں کا یہ فل ویو ہے اور یہ مارلوڈ یہاں پہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیت کیا ہاں پہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے فجر آپ کیا کری ہو کہاں پہ آئی ہوئی ہو آپ مریہ آئی ہوئی ہو ہم یہ چھوٹو سویا ہوا ہے گونگلو یہ ہمارا مشالہ گونگلو ہے جی یہ دیکھیں اس کو گونگلو بولتے ہیں مشالہ ستائی ہم لوگ جناب یہ کڑائی ابھی ٹیسٹ کرنے لگیں سب سے پہلی بات تو یہ مشالہ بہت ٹینڈر ہے میں نے انہیں اسپیشلی کہا تھا کہ یہ ٹینڈر ہونی چاہیے کڑائی پہلے تو میں ایک خالی نیوالا جناب لینے لگا ہوں ہماری سپیشلی روایتی یہ بم بائٹ بننے جا رہی ہے یہ ذرا چکن توڑا تھوڑا سا یہ مسالہ لگایا اس کے اوپر یہ جناب رائیتے کی نہریں بہائیں اور باسی صاحب آپ ذرا بے جان آؤ کلاس ہو گیا بہت بہترین ہو گیا یہ ویڈیو کے پیچھے جو ہیں یہ باسی صاحب ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی سرویس دیا ہمیں جناب علمائدہ ریسٹورنٹ پہ ہیں یہ اچھا جی علمائدہ پر ہمارا جناب یہ بل بننا ہے پندرہ سو چڑتہالیس روکے کا موسیقی 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 جی ابھی اس وقت رات کے تقریباً دو بج رہے ہیں اور میں اس وقت اپنے ہوتل کے باہر موجود ہوں اور ابھی کیف سی سے ہم نے کھانا کھا کے ہم لوگ آگئے ہیں اور پورے دن کا جتنا بھی ایکسفنس ہے وہ ابھی ہماری سکرین کے اوپر چل رہا ہوگا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک دن میں میاں بیوی اور تین بچے ماشاء اللہ ان کے ساتھ کیا ٹوٹل ایکسفنس آتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویلوگ میرا بنانا اور یہ ساری جو ہے میرے پورے دن کی ایفرٹ اچھی لگی ہے تو کینڈلی اس کو شیئر لازمی کیجے گا اور چینل کو سبٹرائب لازمی کیجے گا اللہ حافظ